السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھائی کے ایروپیہ سے ہوں گے اللہ تعالی تمام بھائیوں کے مارس میں برکت رہا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے لاہور کے لئے روانہ ہونا تھا اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ کینیڈیا سے ایک بھائی ہے مجھے اور انہوں نے کال کی تھی جب میں ہوسپیٹل میں تھا میرا ان سے کچھ زیادہ لنک نہیں تھا واسطہ نہیں تھا اس کے باوجود وہ انسانیت جو ان کے اندر سے جو آئی وہ جو مجھے فیل ہوا جو خود بھی روئے اور میری پوری فیملی کو بھی رولایا ماشاءاللہ دعائیں دیتے ہوئے روئے ماشاءاللہ میری خواہش تھی کہ آپریشن کے بعد میں ان کو ضرور ملوں گا دیکھیں اللہ تعالی جب کسی کی خواہش کو پورے کرنے پر آج ہے تو ایسی ہوتا ہے آج اچانک مجھے آپ نے رات بھی نہیں بتایا مجھے ابھی اچانک مجھے موین بھائی کی کال آئی کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم کوٹ دو میں ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ یقین کریں کہ میرے لیے وہ خوشی جو ہے نا وہ سمائی نہیں جاری تھی کہ جو خواہش میں نے اللہ سے کی تھی کہ واپسی آ کے میں نے ان کو ملنا ہے اس انسان کو ملنا ہے جو مجھے کال کر کے رو رہا تھا رو رو کے دعائیں دے رہا تھا وہ انسان آج ہمارے پاس ہے موین الدین بھائی ماشاءاللہ کراچی سے ہیں اور کینیڈا میں ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کے بار رسک میں برکت نہ فرمائے ابھی ان سب بھائیوں سے بات کریں گے جی اسلام علیکم موین بھائی کیسے ہیں ماشاءاللہ موین بھائی میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ اتنا زیادہ سفر کر کے ان تمام بھائیوں کے ساتھ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ان تمام بھائیوں کی لوکیشن میں آپ کو بتاؤں گا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں ملنے کہاں کہاں سے آئے ہیں پہلے یہ سب بھائی اکٹے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ اچھا موین بھائی آپ کینیڈا میں تھے اور آپ میرے خیمہ بکرہ اس سے بعد دوبارہ نہیں گیا ابھی آپ یہاں پر کراچی میں ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ نے دوبارہ جانا ہے تو میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ نے مجھے کال کی تھی میں ہسپیٹل میں تھا تو وہ جو آپ نے کال کی اور وہ جو ایموشنز آپ کے اندر آئے وہ اس کی وجہ کیا تھی مجھے وہ وجہ پوچھنی ہے میں سب سے بڑی بات تو بہت بہت شکریہ آپ کی ساری اسپیٹالیٹی کا یہ تو پوچھ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں ان کا نام ہے ایماد جو کہ کراچی سے ہیں یہ چیز میں آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں ان کے تصور میں آپ کے ایک گروپ میں آیا تھا اور میں آپ کی ویڈیو کو کم از کم پچھلے دو سال سے فورو کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ بس آپ کا اور آپ کا طریقے کار آپ نے کیسا نام لے لیا معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بس ہر آدمی آپ سے انسپائر ہے جو بھی ہمارے گروپ کے اندر ہے اور اس کا آپ کو بہت خوبی سا اندازہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور پھر ایک کچھ شوق تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی اپنا جانور دیں پلائی کے اوپر دیں اور وہ سب کچھ یہ ہم سب آپ کی ویڈیو میں میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ جو انہوں نے ابھی نام لیا اماد بھائی ابھی تھوڑی در پہلے ہی میں آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا ان کا کہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے انویسٹر بھی ہیں اور میں آپ کو ان کا جانور بھی دکھا رہا تھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ ان کے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ آپ کے دوست ہیں وہ میں آپ یقین کریں کہ اماد بھائی کا میرے فارم میں جو کانٹریبیوٹ دیکھیں وہ ایک بزنس اور ان چیزوں کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مشورے اور جو چیزیں اماد بھائی میرے فارم کے لیے دیتے ہیں وہ میرے لیے ماننا یوں سمجھ لے میں اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہوں کیونکہ یہ فارم مجھے لگتا ہے کہ جتنا میرا ہے اتنا اماد بھائی کا ہے میرے بھائی منیب بھائی ہیں یہ ان کا ہے میرے انویسٹر تمام آپ یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں ان لوگوں کو اپنے فارم سے علا کروں اللہ تعالی جتنا بھی رزق دے رہا ہے یہ ان لوگوں کو ذریعہ میرا بنایا ہوا ہے اور جو محبت ان کی ہے اور اماد بھائی کہ تمہیں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہے یہ میرے لڑکے وردیاں پہنتے ہیں آج وہ دھولنے کے لیے انہوں نے گھر میں دیئے ہیں یقین کریں وہ بھی اماد بھائی نے چھپوا آ کے بھیجئے ہیں تو آپ یہاں پر آنے سے پہلے بھی آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ اماد بھائی کے ذریعے آ رہے ہیں یہ تو دیکھیں یہ چیز تو رہی ہے پہلے تو تھوڑا سا بتا دیتے لیکن اماد بھائی کہ اب بتائے بغیر بھی آپ کو میری محبت میں وہ انشاءاللہ کم ہی نظر نہیں آئے گی اللہ کی حکم سے تو اماد بھائی میں آپ سے بھی انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا آپ کو تو ضرور پتا ہوگا کہ یہ آ رہے ہیں ایسے ہی ہے نا نہیں ہمیں آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ میں آ رہا ہوں اچھا لیکن ہم سب ایک محلے میں رہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ایک ساتھ رہتے ہیں اماد ہو گئے میں ہو گیا سر یہ ان کے فارم پہ آپ آئے ہوں میں آپ کو کھل بھی بات بتاؤں دیکھیں فراز دیکھیں آپ مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ پورا گروپ ہے اماد بھائی کا وہ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ وہ اماد بھائی کے کتنے لوگ ہیں جن کے جامر یہاں پر رہے ہیں اچھا آپ فراز پوچھ رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ کوٹ دوسرے ہیں بھائی ماشاءاللہ یہ وہ مہمان نواز ہیں جو ان سب کو ماشاءاللہ اکٹھا کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اچھا ماشاءاللہ کوٹ دوسرے تو کیوں میں لگے تو آپ نے علاقے دی ماشاءاللہ جیو ہے کہ چیز تو سریٹھی بیٹھے ہو اچھا یہ ان کا بھی اسی فیلڈ سے وابست ہے یہ تقریباً ان کی پوری فیملی تقریباً اسی کام میں ہے ماشاءاللہ جانوروں کے شعبے میں کی میں لگے سی فارم میں آپ بڑا دیکھ اچھ ایران دیں گیا ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی نالکوں ہو گی تو ہے لیکن جانو رہی ماشاءاللہ بہن پیار ہیں اللہ اللہ دلی دیلے لیے دلہ محبت ویسے سارے نبی نمحبت ہے ماشاءاللہ ہندہ کوئی شک نہیں لیکن جڑا رکھ دے آنتی رکھ دے اور انہیں دے سے محبت دے لے پارے بھی اچھا ماشاءاللہ آپ اپنا بھی ویلوگ بنا رہے ہیں مجھے رکھتا ہے لیکن اچھا یہ مہین بھائی کے بھائی ہیں ماشاءاللہ اپنے نام بتائیے گا مراج ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے بہت اچھے آپ کے جانور ہیں دیکھتے رہتے ہیں آپ کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ سے فون پہ بھی بات ہوئی ہے پر آپ کو ویسے نمبر سیف نہیں ہوگا نمبر سیف شاید نہیں تھا آپ سے ونڈے کے بارے میں آپ سے اکثر آپ کو کال وغیرہ کی اچھا دیکھیں مجھے ان چیزوں کا نہیں بتا اچھا یہ بتائیں جب آپ نے اکثر ونڈے اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھا تو میرا رسپونس کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی سب چیزیں بتائیں ماشاءاللہ میری طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نرازگی نہ آجائے جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز یا کوئی علم آپ کو دیتا ہے اگر وہ علم کسی اور کو ضرورت ہے آپ ان تک نہیں پہنچا پا رہے تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے لے لے گا لیکن اللہ تعالیٰ ماف کریں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے کوٹ ادو کے ہیں کیپکو میں جاب کرتے ہیں اور میں آپ کو سب سے اچھی چیز بتاؤں کہ ویلاغر بھی ہیں ماشاءاللہ یوٹیوبر بھی ہیں بھئی تو آپ کو کیسا لگا ہمارے فارم پر نام سے پہلے شروع کیجئے گا اسلام علیکم میں ہوں احمد اور آپ دیکھتے ہوں گے میرے ویلاغ ماشاءاللہ میں آیا ہوں بھائی کے پاس حسنین بھائی کا اصل میں غیب بنا تاروخ مجھے مہین بھائی نہیں کرائے مہین بھائی اور میں بڑے اچھے دوست ہیں اور پھر کچھ میرے معززین دوست بھی یہاں پر تشریف فرمائیں ماشاءاللہ جس میں عبدالدفار صاحب جو کہ ٹاپر ہے پاکستان میں خاص بندوں میں ان کا ایک اپنا نام ہے ایک اپنا ہی میار ہے اور اپنا ایک لیول ہے اللہ ان کا سایہ ہمیشہ بچوں کے اوپر اور ہم سب پہ اوپر کائمرہ پھر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور اکسلور کیا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد ملک صاحب ملک کامران ان کا نام ہے یہ کوٹا سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے کمبائنڈ دوست ہیں بلکل ان کا تاروخ بھی بھائی کے ذریعے مصر ہوا ابھی انشاءاللہ کامران بھائی سے بات کرتے ہیں جو میری سوچ تھی جو میں سنتا تھا جو میں نے بلوگ دیکھے بھائی کے یقین مانے کہ میں نے اس سے کچھ بڑھ کے ہی ان کو پایا ماشاءاللہ میں تو پہلے اسی لیول پر آنا چاہ رہا تھا کہ کاش وہ پایا ہو انہوں نے ماشاءاللہ تو باس کا فتنی ہے تھوڑا جب میں تھا سرائکی تیچ بلکل سرائکی سار ہے میری محبت میرا وسیب میرا گھار پر تھا ہی وہ دے کہ میں توارا ہاں کوئی شاک نہیں دے چھ میں کوئی فقر ہے بھیرا دے ہوتے کہ بھیرا سارے چھویں تو کوئی اپنے نام کوئی بلند کرنے پہ تو انشاءاللہ پہلے ہی ٹاپنا چاہیے تو میں خصوصی گائنس کو آقصہ اپنے دوستوں کو آقصہ اپنے وسیعہ بلکل بھائی نے بلوگ بنایا ہے ماشاءاللہ بہت بڑا کہ انہ کے تے خصوصی دعا کرو دعا دی سارے دعا سارے جذبات سارے ہرش اپنے بھیرا کی تے یہ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ انہ کو صحت یاب کر کے گھنہ دے جی میں حضر کھل دے پین انہ میں ایسا حضر کھل دے رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں انہ کو سار میں یہ آقصہ بہت میں بنے کہ جڑا انسان ایمان دارنا کام کرنے دے اندہ فیلڈ کوئی بھی ہوئے محبت او کو اللہ تعالیٰ ایو جا عروج دے دن ماشاءاللہ تے وہ نواز دے دن تے بینگ مسلم سارے ایمان ہے کہ آسان صحیح لوگوں کو سپورٹ کرے سوں انشاءاللہ ساری کومیٹمنٹ ہے یہ احمد ویلاگ دی کومیٹمنٹ ہے یہ احمد دی کومیٹمنٹ ہے انشاءاللہ جتھاں بے سی جتھاں بے سی وہ صحیح بندیاں کو بلائج کرے سی انشاءاللہ صحیح بندیاں بہت سی ہمیشا تو کو صحیح رائے دے سی تے میں دوستوں کو آگ ساں کہ سار یہ کام واس تے جڑا کام واس تے آئے انہا دے فارم ہوس تے بلکل سار تو ساں آؤ انہا کو ملو انشاءاللہ تالہ تو اکو ریگارڈ بھی ڈے سن انہاں ریگارڈ بھی ڈے ٹھیک ہے اور تورا کام ایک نمبر ہو سی کیونکہ آسان خود ایک نمبر آن سارا یار ہی ایک نمبر ہے یہ ایسا فکر اللہ دے پائیں تے انشاءاللہ تالہ میرا ایوہ کھنائی وال مل دے پائیں انشاءاللہ تالہ اور میں دعوی جیسا اپنے ملک کامران صاحب کامران بھائی کامران بھائی کا اچھا میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کامران بھائی کوئٹا سے ہیں دیکھیں کوئٹا کوئٹے کے جانور میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے فارم پر میرکتا ہے یہ ہم سے بہت دور ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے ٹریولنگ جانور ہوں کہ میں کروانے سے تھوڑا زدرتا ہوں لیکن یہ کوئٹا سے یہاں پر ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی اور یہ گورنمنٹ ایمپلائی بھی ہیں ایسے ہی ہے نا بلکل ماشاءاللہ اچھا کامران بھائی ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالی آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور اسی طرح آپ کی خوبصورتی برقرار رکھے ماشاءاللہ کامران بھی کیسے لگا آپ کو ہمارے فارم پہ آکے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ اور کافی اچھا سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ تو اس سے پہلے ایسا سیٹ اپ میں نے پورے پاکستان میں نہیں دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ہو گیا میرے لیے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ آپ کے بارے میں کافی سنا ہوا تھا اللہ آپ کو بہت دے لیکن جب انسان ملتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے نائس انسان ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ دعا چاہیے انشاءاللہ اور میں پھر سے تمام بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی کامران بھائی کو اسی طرح خوش و قرم رکھیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر اچھی ہوتی ہے نا تو وہ انسان آپ بہت اچھے انسان ہیں وہ نظر وہ دوسروں میں آتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بھائی مجھے کہہ رہے دے میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی اندر کی اچھائی ہے جو آپ کو مجھ میں نظر آ رہی ہے تو یہ واقعی یہ ایسی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق اسی طرح رکھے اور اخلاق ہی ہے جنت کی چابی کیونکہ اخلاق کے بارے میں تو حضور بسم نے بار بار زور دیا ہے بار بار زور دیا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ جو اگلے انسان کا یا دل دکھا سکتی ہے یا تو ان کا دل آپ کے لیے محبت پیدا کر سکتی ہے تو اخلاق پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اچھا جی ماشاءاللہ لاس میں میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے بزرگ ماشاءاللہ عبدالغفار بھئی عبدالغفار بھئی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اچھا یہ دیکھیں آج یہ دیکھیں یہ اپنا یہاں پر انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہوا ہے اس کے باوجود ٹریولنگ کر کے یار یہ محبت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے تو ٹریولنگ میرے خیمین آپ تقریباً پورے پاکستان میں کرتے ہیں تو آپ اتنی پوری دنیا اچھا ماشاءاللہ پوری دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے آج بہت زیادہ آنر کی بات ہے کہ عبدالغفار بھئی آج حیدر آباد سے ہیں اتنا سفر کر کے جو پوری دنیا گھومتے ہیں آج میرے فارم پہ بھی آگئے ہیں الحمدللہ وہ جس طرح کپل شرم اکثر وہ کہتے ہیں نا اپنے ویڈیوز میں ہاں جی آپ تو آپ کو کیا معلوم ہاں جی کیا آپ کو پتتا ہے کہ آپ ہمارے فارم پہ بھی آ جائیں گے لیکن یہ میرے لئے بڑی آنر کی بات ہے مجھے بہت زیادہ فخر ہے کہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ اور آپ کو سب سے پہلی بات تو جب آپ پہلی یہاں پر انٹر ہوئے تو وہ فسٹ ایمپریشن میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ فارم پہ آ کے آپ کو کیسا لگا جیسے ہی چار پہیں بجائیتے ہیں رلی لگا دیتے ہیں بلکل 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 ایسے ہی ہے رلی ہوتی ہے رنگ برہی ہاں جی ہاں جی ایسے ہی ہے تو وہ لگاتے ہیں گاؤتے کے لگاتے ہیں مہمان نوازی اس پہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا وہاں کوئی کوئی ہکہ بھی لگا دیتا ہے ہاں جی بلکل ہکہ میں بھی لگاتا تھا پہلے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بیمار ہوگی ہوں میرا اپنا پھر دل کر جاتا ہے بس آپ بزرگوں کی دعائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر سے آئیں خیر نال جاتا ہے خیر نال بے شک ماشاءاللہ چلے جی آپ اپنے بھائی راجہ سین کو یادہ دیں اپنی دعوں میں یاد رکھے آگا ان تمام مہمانوں کو انشاءاللہ دعا دیجئے گا کہ اللہ تعالی ان تمام بھائیوں کے سفر کو خیر و عفیت سے آگے بھی گزارے انشاءاللہ اور یقین کریں کہ اس فرم میں جتنا آپ لوگ پیارے لگ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اور ایک بار پھر سے میں عماد بھائی کا شکریہ ادا کروں گا جو ذریعہ بنے ہیں آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچانے کے لئے کیونکہ وہ اگر آپ کو گروپ میں ایڈ نہ کرتے اور مہین بھائی یقین کریں کہ مجھے رو کر دعائیں نہ کرتے تو آج مجھے جو اندر سے خوشی ہو رہی ہے وہ آپ کو میں بتائیں نہیں سکتا تو میرے یقین کریں کہ اس دن میرے گھر والے بھی اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ وہ شخص آج ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوئے جو غیبانہ جس سے میرا صرف تعریف تھا کہ فون کال کی اور انہوں نے رو کر جو دعائیں دیں مجھے شاید ہو سکتا ہے کہ میں اسی دن پور امید وہاں سے کھڑا ہوا اور مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انسانوں سے کال کروا کے مجھے اتنی دعائیں رو رو کے اگر کوئی کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ میں بہت جلد صحت جاب ہو کہ آپ کو لوگوں کے بیچ میں دوبارہ آوں گا اللہ کے حکم سے اب اپنے بھائی رجا سنین کو اجدت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ